مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ اللہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ عالم گزے ہیں انہوں نے فرمائے کہ جنت اگر مٹی کے گھروندے کی ہوتی نا مٹی کی اس میں ڈیفنس کے بنگلے نہ ہوتے مٹی کی ہوتی اور سوکھی روٹی چائے میں ڈبوکے چائے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سوکھی روٹی ملتی جنت میں چائے میں ڈبوکے کھاؤ گے جنتیوں کو یہ کہا جاتا پھر بھی جنت اس دنیا سے بہتر تھی کیوں ہے ہمیشہ کے لیے یہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے نا وہ کیا ہے موت سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا موت اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا واتس اپ پہ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ کوئی فلمی آدھاکار ہے اس کو کینسر ہو گیا بڑا مشہور آدھاکار اس کو کینسر ہو گیا تو اس کلپ میں یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے ہس ہس کے کہ دیکھو میں کینسر سے لڑوں گا اور میں غموں سے لڑنا چاہیے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے اور ہم کیا ہیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھر بھی خوش ہیں تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا یہ اندر سے خوش نہیں ہے میں نے کہا اس سے دو عبرت نمبر ایک یہ جو فلمی آدھاکار ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کے لیے جو کوچشیں کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے میں اور آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا کہ نہارمو سیپ کھالو ہمارے صحت کے یہ ہی ٹوٹکے ہوتے ہیں پانی تو ہم نے یہی پینا ہے نا ابے بھائی کیا ہو گیا ہائیروڈن ڈائی آکسائیڈ نہیں ہے یہ یہ جو ہم پی رہے ہیں اس کا فورم ٹیسٹ نہیں کروا ہو اس کو پی لو یہ اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں میرے کچھ کانٹیکٹ کچھ اداکار وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا مسائل پوچھنے کے لیے تو میں ان سے کبھی کبار ہیں اداکاروں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہمیوں کی حد تک اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ایک اداکار تھا وہ اس نے توبہ کر لی اس نے مجھے بتایا کہ ساڑھے سات بجے کے بعد میں نے جو شوٹنگ کے دوران لوگوں کو دیکھا سب نہیں ہوں ممکن ہے وہ کھاتے نہیں ہے کھانا کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں ساڑھے سات بجے کے بعد کھانا صحت کے لیے شام کو نقصان دے ساڑھے سات بجے کے بعد اب ڈائٹنگ چربی نہ پیدا ہو جائے فیٹ نہ اتنی اور وہ جو اداکار وہ بھی کروڑ روپے کے مالک پانی ان کا باہر سے پیک آ رہا ہے جراسیم سے بالکل پاک اور کیا ہو گیا جوانی میں کینسر خطرناک اب پبلک کے سامنے مسکرانے کے ہم لڑ رہے ہیں اور ہم موت سے لڑیں گے موت سے لڑ کے دکھائیں گے موت سے کسی کا باپ بھی نہیں لڑ سکتا اصل میں اس وقت عبرت ہونی چاہیے دیکھو ساری زندگی ناچ گانے کر کے اپنی شہرت کمائی عزت کمائی اب دنیا مو موڑ رہی ہے اور جس دنیا کے لیے تم نے اتنی محنت کی وہ ٹاٹا کرنے لگی ہے کہ اب تمہارے زوال کا وقت بولو بھائی آ گیا ہے اب تمہیں کوئی بھی موت سے اور مٹی میں اتارنے سے اور وہ کیونکہ فنکار ہندو ہے تو اس کا مطلب اب تمہیں آگ میں جلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا عبرت کا موقع ہے جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم ناچے ناجائز کام کیے تم نے کوئی حلال و حرام کی تمہیں فکر نہیں تھی توحید کیا ہے اللہ کون ہے اس کا رسول کون ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی تم نے پیسے بھی کمالی ہے شہرت بھی کمالی اب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس شہرت کو اب زوال کا وقت شروع ہو گیا پھیکی پھیکی مسکرہاتیں لوگوں کے سامنے کرو پبلک کو بے وقوف بنا سکتے ہو اپنے بنانے والے کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اور کینسر کے بعد حال کیا ہوتا ہے جو علاج ہوتا ہے جو کیموتھرابی وغیرہ ہوتی ہے سر کے بال سارے غائب اب سکڑنا شروع اور یہ ابھی حالت اچھی ہے ہر آنے والا دن آپ کے لئے پہلے سے بتر ثابت ہوگا تو آپ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس سے بلی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تو آپ بھی موت کو دیکھ کے اور اس زوال کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو گے تو نہ موت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نہ اس دنیا کی زوال کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس لئے شائر عرب شائر صحابی نے بڑا زبردست کہا بڑی پیاری بات کئی یہاں کعب بن زوہر بڑے زبردست صحابی تھے شائر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے شیر کہا اپنی محبوبہ کے جو زمانہ جہلیت میں محبوبہ تھی بڑی تعریفیں کی پہلے ایسی تعریفیں کی ہیں نا کہ آدمی کہتا ہے میری بھی کوئی محبوبہ ہو تو بڑا اچھا ہے محبوبہ کی نا بہت حسن ہو آگے پھر اس کا جو نقشہ کی جائے انہوں نے کہ یہ دیکھنے کی حد تک اچھی ہے حقیقت میں اچھی نہیں ہے وہ بڑا پیارے شیر ہیں لیکن یہ ایک سی دوستی ہے کہ اس کے خون میں ایک چیز شامل کر دی گئی ہے فجعن جھوٹ بولنا دکھاتی کچھ ہے حقیقت میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے دنیا کی برائی بیان کر رہا ہے دنیا کیا دکھاتی ہے کہ میں تمہیں شہرت دوں گی عزت دوں گی آسمان تک لے جاؤں گی حقیقت میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اوپر جا بہت زور سے پٹھوں گی نیچے جیسے ایک کنجوس آدمی بیلڈنگ میں نیچے آکے اپنی محبوبہ کو آنکھ کے اشارے کرتا رہتا تھا اب محبوبہ نے اس کو بے حقوب بنانے کے لئے کیا کیا بولا اشارہ کیا اوپر آجا اوپر پہنچا تو جب وہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں چوننی پکڑا گئے جیسے بیکاریوں کو دیا دی بولا واپس جاؤ تو یہی ہے دنیا آپ کو بلائے گی بلندیوں تک اس کے بعد چوننی پکڑا کے پھیک دے گی واپس چوننی بھی نہیں پکڑاتی ہے تو قد سیت من دمیہا فجعن جھوٹ وولعن و اخلافن و تبدیلو وعدہ خلافی ملمہ سازی ملمہ سازی سے کہتے ہیں کہ یعنی نظر کچھ آ رہا ہے حقیقت کچھ اور ہو اور تبدیل اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا ایک حالت پہ یہ دنیا قائم نہیں رہتی اس کے خون میں اللہ نے بے وفائی کو شامل کر دیا مائیکل جیکسن بھی اداکار تھا کہاں تک ترقی کرتے کرتے پہنچا جب اس کا سب سے بڑا تاریخی پروگرام ہونے والا تھا رات کو سویا ہے صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی اس کو صبح پولیس آئی اٹھا لوگوں نے کہاں ہم سے نہیں اٹھ رہا بھائی ہیں اتنا بڑا کروڑا روپے کے ٹکٹ اربو روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں اتنا بڑا اداکار ہے ابھی تو اس کا عروش کا وقت ابھی تو جوان ہے کروڑا روپے تو اپنی صحت پر خرش کر دی چار ڈاکٹر ہر وقت اس کے ساتھ گھومتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے تو یہ ہو کیوں گیا تو امکین نے پولیس بلوائی گئی پولیس اٹھا دے گی امریکہ کی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تو ایسی ہے موت میرے بھائی اس لیے یہ فنکاروں اداکاروں کی عزت پہ کبیرال مت ٹپکایا کرو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے اس لیے حقیقت میں زندگی اہل اللہ ہی کی صحیح ہوتی ہے جو خاموشی سے اپنے حجرے میں کھڑے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے ان کے دن جیسے جیسے موت کے قریب آتے ہیں ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے تو جب ان کی چتاؤں کو جلایا جاتا ہے دیکھا کرو یوٹیوب پہ ان کے ڈانس نہ دیکھو چتاؤں کو دیکھو اور اگر شیطان کبھی ان کا ڈانس دکھا دے تو پھر ان کی چتا کو جلتا ہوا بھی دیکھا کرو یہ وہی ہے جس کے ڈانس دیکھ دیکھ کے میں خوش ہو رہا تھا اب ذرا اس کی چتا کو جلتا ہوا دیکھ کے بھی دیکھو کہ یہ ہے اور اس کی راک کا جو پوڈر بنا کے دریاؤں میں پھیکتے ہیں اس کو بھی دیکھا کرو یہ ہے دنیا جو سلام کر کے چلی جاتی ہے یہ سلام متارکت کا سلام عزت والا نہیں کہتے ہیں سلام علیکم براستہ دنیا کہتی ہم نے آپ کو بہت بڑایا بہت عزت ہوئی اور لوگ آپ پہ مرتے تھے اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب سلام علیکم کینسر ہے اب آپ کا گوش بھی گلے گا اور قبر کی تیاریاں شروع تھوڑے دن دو چار دن لوگ آئیں گے سیلفیاں بنائیں گے آپ کی میت کے ساتھ سیلفیاں بنا کے اس کے بعد دو چار دن کے بعد بھول بھولائیاں تھے اب نہیں ہیں چلے گئے مفتی تاریخ مسعود صاحب کے شاڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں جزاکاللہ